وَبَلَاغَةُ الْمُتَكَلِّمِ مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّعْبِيرِ عَنِ الْمَقْصُودِ بِكَلَامٍ بَلِيغٍ فِي اَيِّ غَرْضٍ کَانَ وَيُعْرَفُ التَّنَافِرُ بِالزَّوْخِ وَمُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ بِالصَّرْفِ وَظُعْفُ التَّعْلِيفِ وَالتَّعْقِيدُ اللَّفْضِيُّ بِالنَّحْرِ گزشتہ سبق میں بلاغت کی بحث چل رہی تھی آپ نے پڑھا عربی زبان میں بلاغت کا معنی پہنچنے کے ہوتا ہے اور اسطلاع کے اندر بلاغت اس کو کہتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ مقتضیح حال کے مطابق ہو اس حال میں کہ کلام فصیح بھی ہو گئی کلام فصیح ہو اور فصاحت کے ساتھ ساتھ وہ مقتضیح حال کے مطابق بھی ہو تو یہ ہے کلام بلیغ یعنی موقع محل جس قسم کے کلام کا تقاضہ کرتا ہے آپ بھی ویسا ہی کلام لے آئے تو آپ کا کلام مقتضیح حال کے مطابق ہوا اور اس میں شرط تھی کلام فصیح ہونا چاہیے تو آپ کا کلام موقع محل کے مطابق بھی ہوا اور اگر فصیح بھی تھا تو اب دونوں باتیں پوری ہو گئیں تو اب آپ کی اس کلام کو کلام بلیغ کہیں گے بھئی کلام بلیغ پھر یہ بھی بیان ہوا تھا کہ ایک ہے نفس بلاغت ایک ہے کمال بلاغت بھی نفس بلاغت نفس مطابقت سے آئے گی اور کمال بلاغت کمال مطابقت سے آئے گی بھئی اور جتنی جتنی مطابقت بڑھتی جائے گی کلام کی مقتضیح حال کے ساتھ تو جتنی مطابقت زیادہ ہوگی کلام کی بلاغت کے اعتبار سے اس کا مقام اتنا ہی اونچا ہوگا بھئی اتنا ہی اونچا اور جتنی مطابقت کم ہوگی بلاغت کے اعتبار سے کلام کا رتبہ کم ہوگا بھئی اور یہ بھی آپ کو میں نے بتایا کہ قرآن جو ہے فصاحت و بلاغت کے اعلی ترین معیار پر ہے اعلی ترین بھئی یعنی کسی موقع کے لیے کوئی بات جو کہی جا سکے کہی جا سکے اس موقع پر قرآن نے جو جو بھی موقع تھا جو جو لفت اور جو جو تعبیر استعمال کی اور جو طریقہ اختیار کیا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں گئی اس سے بہتر بہترین طریقہ ہر چیز کے لیے ہر چیز میں لہذا قرآن کا مقابلہ کرنا یہ انسانی بس سے باہر ہے اس لیے قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ کہا جاتا ہے موجزہ ہے موجزہ کیا معنی؟ جس سب کو عاجز کر دے معاجز کر دے تو قرآن بھی سب کو عاجز کر دینے والا ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے قرآن میں بار بار چیلنج دیا گیا اہلِ مکہ اور عرب کو عرب جو اپنے آپ کو فصیح و بلیس کہتے تھے اور دوسرے سارے دنیا والوں کو عجم کہتے تھے یعنی یہ گونگے ہیں ہماری زبان اتنی فصیح و بلیغ و عالی ہے کہ ہمارے کلام کے مقابلے میں یہ لوگ کیا ہیں گویا گونگے ہیں ان کا کلام لا کلام ہے اس کا تو کوئی درجہ ہی نہیں ہے لیکن جب قرآن آیا بار بار چیلنج ہوا لیکن وہ کبھی بھی انہوں نے قرآن کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کی بھئی ہمت نہیں کی عجیب بھئی عجیب قرآن کو سنتی وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ انسان کے بس سے ہی باہر ہے اتنا عمدہ اتنا عالی کلام خطہ کے روایات میں آتا ہے کہ جب سورہ پوسر نازل ہوئی جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے صرف تین آیتوں پر مشتمل ہے صرف تین آیتیں چھوٹی سی چند چند لفت ہیں اس میں بھئی تو یہ سورت کسی ہیں لکھ کر بیت اللہ کے اندر لٹکا دی بھئی بیت اللہ کے اندر لٹکا دی تو بیت اللہ کے اندر یہ سورت لکھی ہوئی لٹک رہی ہے اور کیا لکھا ہوا ہے وہ عرق پڑھ رہے تھے وہ حیران ہو دے تھے ایک نے اس کے نیچے آکر لکھ دیا ماہادا کلام البشر ماہادا کلام البشر یہ بشر یہ انسان کا کلام ہی نہیں ہے تو اندازہ لگائیے بھئی اندازہ لگائیے ایک چھوٹی سی سورت بھئی وہ خود اعتراف کر رہے ہیں انسانی بخ سے ہی باہر ہے بھئی تو دیکھو سب کے آخر میں راہ آ رہی تھی بھئی لکھنے والے نے بھی اسے انداز کا کلام ذکر کیا ماہادا کلام البشر یہ انسان کلام نہیں ہے بھئی اور قرآن کی اتنی لذت روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بیت اللہ کے پاس جب عبادت میں مشغول ہوتے سب لوگ جب سو جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تلاوت فرماتے تھے جسنا حصہ قرآن کا نازل ہو چکا اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو جو بڑے بڑے مشرقین تھے اس کے سردار تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے حد تا کہ ابو جہل تک کے بارے میں آتا ہے وہ چھوپ کر آتے تھے اور اس قرآن کو سنا کرتے تھے اور کیسے اس کلام میں لذت نہ ہو جبکہ یہ خالقِ عرض و سما کا کلام ہے اور پھر اس کو پڑھنے والی زبان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو وہ بھی آتا سنتے تھے ان کو بھی پتا تھا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے انسانی بس سے ہی باہر ہے کہ اتنا حسین و جمیل کلام وہ بنائے بھی اتنا حسین و جمیل کلام لیکن بس زد پر اڑے ہوئے تھے زد تھی یہ زد انسان کو یہ تعصف انسان کو تباہ کر دیتا ہے وہ حق کو جانتا بھی ہے لیکن زد میں آ کر حق کی طرف آتا ہی نہیں ہے تو یہ نہیں کہ وہ مشرقین جانتے نہیں تھے وہ بھی جانتے تھے سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا لیکن زد تھی ہٹھرمی تھی ابو جہل سخترین دشمن ہے لیکن راتوں کو قرآن سننے کے لیے آتا تھا تو صرف زد کی وجہ سے تعصف کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے تو بلاغت کلام کس کو کہتے ہیں کہ کلام مختزع خال کے مطابق ہو اور کلام کیا ہو شرط ہے کہ وہ فصیح بھی ہونا چاہیے آج ہم بلاغت متقلم کے بارے میں پڑھیں گے وَبَلَاغتُ الْمُتَكَلِّمِ مَلَقَةٌ يَقْتَذِرُ بِهَا عَلَى التَّعْبِيرِ عَنِ الْمَقْصُودِ بِكَلَامٍ بَلِغٍ فِي اَيِّ غَرْزٍ قَانَةٍ اور بلاغت بالمتقلم جو ہے مَلَقَةٌ وہ ایسا مَلَقَةٌ ہے ایسا پختہ وصف ہے میں نے بتایا تھا انسان کو جو ابتداءاً وصف حاصل ہو وہ حال کے درجے میں ہوتا ہے آتا ہے وصف حاصل ہوا اور گزر جاتا ہے لیکن اسی وصف میں اگر وہ محنت کرے تو یہ وصف اس کے ساتھ پختہ ہو جاتا ہے تو اب یہ کیا کہلائے گا مَلَقَةَ کہلائے گا آسان لفظوں میں میں نے بتایا تھا مَلَقَةَ کہتے ہیں صلاحیت اور مہارت صلاحیت اور مہارت ایک کام آپ سیکھ رہے ہیں تھوڑا سا سیکھیں گے اور چھوڑ دیں گے تو بھول جائیں گے لیکن اگر آپ اس میں محنت کرتے رہتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ میں اس کام کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے آپ کو پوری مہارت ہو جاتی ہے اس کام کی اب آپ چھوڑ بھی دیں اب یہ صلاحیت آپ سے جدا نہیں ہوتی مہارت آپ کے پاس ہی ہے بھئی تو یہ ہے مَلَقَةَ بھئی مَلَقَةَ تو بتلایا یہ بلاغت فی المتقلم یہ مَلَقَةَ کا نام ہے ایک دفعہ دو دفعہ دس دفعہ کوئی بلیغ کلام کر لے جو مقتضی حال کے مطابق ہے تو اس کو رجلِ بلیغ نہیں کہیں گے بلکہ جب تک اس میں پختہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ اپنے ہر کلام کو کس کے ساتھ ادا کر سکے کس صورت میں کلامیں بلیغ کی صورت میں ادا نہ کر سکے اس کو رجلِ بلیغ نہیں کہیں گے تو کہتے ہیں وَبَلَاغَةُ الْمُتَقَلِّمِ مَلَقَةٌ مَلَقَةٌ يَقْتَدِرُ بِهَا مَلَقَةَ نَكْرَةَ آیا اور اس کے بعد يَقْتَدِرُ فِیل آیا نَكْرَةَ کے بعد فِیل آیا تو اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت اور موصوف صفت کا ترجمہ کریں تو کیسے کرتے ہیں موصوف سے پہلے ایسا ہے ایسی کا لفت لیا تھا تو کہتے ہیں ملاغت فِیل مُتَقَلِّم جو ہے ایسا ملَقَةَ ہے يَقْتَدِرُ بِهَا کہ قادر ہوتا ہے بِهَا اَيْ بِسَبَ بِهَا اس ملَقَةِ کی وجہ سے اس کی وجہ سے قادر ہوتا ہے وہ متقلم عَلَتْتَعْبِيرِ عَنِ الْمَقْصُودِ کہ وہ اپنے مقصود سے تعبیر کر سکے یعنی اس کو ادا کر سکے بِقَلَامٍ بَلِغٍ کس کے ساتھ کلامیں ہیں؟ جو وہ اپنے مقصود کو تعبیر کر سکے کلامِ بلیغ کے ساتھ اس ملکے کے ذریعے فِی اَيِّ غَرْزِنْكَانَ جس غرض میں بھی ہو ایک مقصود قسم کا کلام نہیں بلکہ اپنی ہر غرض ہر قسم کا مانا چاہے وہ کسی کی تعریف کرنا چاہتا ہے چاہے کسی کی مضمت کرنا چاہتا ہے چاہے کسی کو حکم دینا چاہتا ہے چاہے کسی کو روکنا چاہتا ہے جو جس قسم کا بھی کلام ہو وہ اس کو کیا کر سکے کلامِ بلیغ کے ساتھ اس کو ادا کر سکے اس غرض کو تو اس آدمی کو متقلمِ بلیغ کہیں گے رجلِ بلیغ کہیں گے شاعرِ بلیغ کہیں گے بھئی تو شاعرِ بلیغ جو بلیغ کلام کے ساتھ ہر قسم کے شعر کہہ سکے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو ایک دو دفعہ کی بات نہیں اور یہ ملکے کا نام ہے بل فیل بلیغ کلام کرنا ضروری نہیں ایک آدمی میں صلاحیت ہے لیکن خاموش بیٹھا ہے بولتا ہی نہیں تو آپ یہ نہ کہیں اب یہ رجلِ بلیغ نہیں صلاحیت تو ہے بس ہم نے بھی صلاحیت کی بات کی تھی کہ اس میں صلاحیت ہونی چاہیے جب صلاحیت ہے تو اس آدمی کو کیا کہیں گے رجلِ بلیغ اگرچہ وہ زبان سے ایک لفظ نہ کہے جی تو کہتے ہیں وَبَلَاغَتُ الْمُتَقَلِّمِ مَلَقَةٌ يَقْصَدِرُ بِهَا عَلَى التَّعبِيرِ عَنِ الْمَقْصُودِ تعبیر کا لحظ پہلے بھی گزر چکا ہے تعبیر کا کیا مانا ہے آدھا کرنا تو بلاغتُ الْمُتَقَلِّمِ ایسے ملکے کا نام ہے کہ متقادر ہوتا ہے اس کی وجہ سے متقلم اپنے مقصود کو تعبیر کرنے پر بِكَلَامٍ بلیغٍ تنافر و بِذوقی وَمُخَالَفَتُ الْقِيَاسِ بِذْفَرْفِ یہاں سے اب بتلا رہے ہیں کہ پیچھے ہم نے بہت سی چیزیں ذکر کر دی تو کس چیز کو کس علم کے ذریعے جانا جائے گا اور یہ علمِ بیان اور علمِ معانی کی ضرورت کیوں پیش آئی جو آگے آنے والے ہیں علمِ بیان اور علمِ معانی کی ضرورت کیوں پیش آئی وہ بیان کرنے لگے ہیں اور یہ بھی بیان کریں گے کہ بلاغت سیکھنے والے کو بلاغت میں سیکھنے کے لیے کن کن علم میں اس کو مہارت ہونی چاہیے بھئی دیکھئے پیچھے بہت سی چیزیں آئیں کہ کلامِ بلیغ کو پہچاننے کے لیے آپ کو ان سب کی پہچان ہونی چاہیے کلامِ بلیغ کس کو کہتے ہیں کہ کلام فصیح ہو اور مختزہ حال کے مطابق ہو اچھا کلامِ فصیح آیا اللہ وہ کس کو کہتے تھے جس میں تین عیب نہ ہوں اور اس کے تمام کلمات کیا ہوں فصیح تو کلماتِ فصیح کلامِ فصیح کس کو کہتے ہیں جس میں تین عیب نہ ہوں تو دیکھو وہ شروع سے جہاں سے بات چلی تھی وہاں تک جو جو چیزیں آئیں ان کو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے فصاحتِ کلمہ فصاحتِ کلمہ کے لیے کتنے عیوب سے اس کا خالی ہونا ضروری تھا تین عیب کون کون سے خنافرِ قروب مخالفتِ حیات اور غرابت تین عیب بیتین ان سے خالی ہونا ضروری اچھا بھئی ذرا ان کو ترقیب ہم دیتے ہیں چلیے اچھا بھئی آپ لوگوں کے پاس میں امانت رکھا رہا ہوں آپ نے ابھی واپس کرنی ہے بھئی آپ کے پاس تنافرِ خروف امانت رکھا دی ٹھیک ہے بھئی دوسرا عیب کس سے خالی ہونا ضروری تھا مخالفتِ القیاس آپ کے پاس مخالفتِ القیاس ہے یہ امانت ہے ابھی آپ سے واپس لیں گے اگلا عیب کون سا تھا بھئی غرابت بھئی آپ کے پاس ہے بھئی غرابت یہ تو ہوگا کلمہ فصیح میں آگے چلیے کیا آیا تھا اگلی تاریخ کلام فصیح آیا تھا کلام فصیح میں اس کے سارے کلمات فصیح ہونے چاہیے اور اس کے لئے یہ تین چیزوں کی ضرورت تھی یہ جو ابھی میں نے امانت رکھوئی بھئی ہاں باقی اور تین چیزوں سے کلام فصیح کا خالی ہونا ضروری تھا تنافرِ کلمات تنافرِ کلمات تنافرِ کلمات بھئی آپ کے پاس ہے بھئی آپ رکھیں اگلا کونسا آئد ہے جسے خالی ہونا دورفِ تالیخ وہ آپ کے پاس امانت ہے بھئی اگلا آئد کونسا تاقید تاقید دو قسم کی تھی آپ نے پڑھا کبھی تاقیدِ لفظی ہوگی کبھی تاقیدِhadِ معنوی ہوگی تو تاقیدِ لفظی آپ کے پاس امانت ہے بھئی اور تاقیدِ معنوی آپ کے پاس امانت ہے بھئی اور آگے کیا پڑھا تھا اس کے بعد یہ تو فصاحت کلام آگے فصاحت متقلم اس میں کوئی چیز نہیں آئی آگے کیا آئی بلاغت کلام بلاغت کلام کس کو کہتے تھے کہ کلام فصیح ہو اور مقتضی حال کے مطابق ہو تو یہ مقتضی حال کے مطابق ہونا یہ ایک نئی چیز آگئی یہ آپ کے پاس امانت ہے یہ کتنے ساتھی ہو گئے جن کے پاس امانتیں نو ساتھی ہو گئے اب دیکھیں گے ہم کہ کونسی چیز کا پتہ کیسے چلتا ہے اب دیکھتے جائیے آپ کے پاس کیا ہے تنافر حروف تنافر حروف کا پتہ کس سے چلتا ہے جن ذوق سے پتہ چلتا ہے یہ ذوق آپ کے پاس امانت ہے یہ دوسرے ساتھی کے پاس یہ ذوق میں نے امانت رکھوا دیا اگلا آیت بھئی اساتھی کے پاس کیا رکھوایا تھا مخالفت القیاس مخالفت القیاس کس کو کہتے تھے کہ کلمہ سرفی قانون کے خلاف ہو معلوم ہو اس کا پتہ کس سے چلے گا علم سرف سے علم سرف آپ کے پاس امانت ہے بھئی جی آگے بھئی غرابت ان کے پاس تھی بھئی غرابت امانت اب اس غرابت کا پتہ کس سے چلے گا غرابت کہتے کس کو تھے جن کہ لفظ کی دلالت اپنے معنی پر واضح نہ ہو لفظ کے معنی کا پتہ ہی نہیں چل رہا ملوم ہے لفظ کے معنی کا انسان کو پتہ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے پتہ ہونا چاہیے بھئی تو اور اس کا پتہ کس سے چلتا ہے لفظ کے معنی کا پتہ لغت سے آپ لغت اٹھاتے ہیں بھئی ڈکشنری عربی کے اٹھاتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں تو لفظوں کے معنی کا وہاں سے پتہ چلتا ہے تو غرابت کا پتہ کس سے چلے گا علمِ لغت سے بھئی لغت آپ کے پاس امانت آگئی علمِ لغت بھئی اچھا آگے آپ کے پاس کونسا آئیب تھا بھئی تنافرِ تنافرِ کلمات ایسے کلمات جمع ہو گئے جنگی علمِ لغت زبان پر سقیل ہوا اس کا پتہ کس سے چلتا تھا اس کا پتہ بھی تو ذوق سے ہی چلتا تھا کس سے اور ذوق تو میں امانت رکھوا چکا ہوں اسی سے اس کا پتہ لگ جائے گا بھئی آگے آپ کے پاس کونسا آئیب چیز تھی بھئی ذوقِ تعلیق کلام کا مشہور نحوی قانون کے مخلاف ہونا کلام کا مشہور نحوی قانون کے تو اس کا پتہ کس سے چلے گا اس کا پتہ علمِ نحو سے چلے گا تو علمِ نحو آپ کے پاس امانت ہو گیا بھئی آگے کونسا آئیب تھا تاقیدِ لفظی تاقیدِ لفظی لفظوں کی وجہ سے معنی سمجھ میں نہیں آرہا معنی مراد بھئی اس کا پتہ بھی کس سے چلے گا اس کا پتہ بھی علمِ نحو سے چلے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں بہت سے چیزیں کہیں ذکر کرنا کہیں ذکر چاہیے تھا وہاں آپ نے حضب کر دیا ایک کو مقدم ہونا چاہیے تھا آپ نے اس کو معخر کر دیا ہے اور اسی طرح کہیں اس سملانا چاہیے تھا آپ ضمیر لے آئے ہیں اور کیا چیز تھی مثلا آپ موصوب صفت کو ملا ہونا چاہیے تھا آپ نے ان میں فصل کر دیا ہے یہ چیزیں تھی ان سب کا پتہ بھی کس سے چلتا ہے علمِ نحو سے ہی پتہ چلتا ہے علمِ نحو میں ان کے پاس امانت رکھوا چکا ہوں آگے کونسی چیز ہے تاقیدِ معنوی تاقیدِ معنوی یاد رکھئے یہ ایک چیز رہ گئی دوسری آپ کے پاس کیا چیز رہ گئی دوسری کلام کا مختصرحال کے متفقیے دو چیزیں رہ گئیں یہ ان کا پتہ نہ سر سے چل رہا ہے نہ نحو سے نہ علمِ لغت سے نہ ذوق وغیرہ کسی چیزیں پتہ نہیں کر رہا تو ان دو کے لئے ہمیں باقاعدہ دو علوم بنانے پڑے کیا کرنے پڑے دو علوم یہ قرآن جا تھا تاقیدِ معنوی یاد رکھئے اس کا بیان علمِ بیان میں آئے گا جس کی تفصیل کہاں گئے علمِ بیان کی ضرورت اس لئے ماں پڑی کیونکہ یہاں پر تاقیدِ معنوی کا پتہ اس سے چلے گا اور کوئی علم نہیں جس سے تاقیدِ معنوی کا پتہ چلے اور دوسری کیا چیز تھی بھئی آپ کے پاس مختصرحال کے مطابق ہونا اس کا پتہ بھی ان علوم میں سے کسی علم سے نہیں چلتا تو اس کے لئے ہمیں علمِ معانی کی ضرورت پڑی کس کی ضرورت پڑی علمِ معانی بھائی چیزیں پوری ہو گئیں یا کسی کے پاس اور بھی امانت کی یا کوئی عب وغیرہ یا کوئی چیز پوری ہو گئیں دیکھا تو علمِ معانی اور علمِ بیان کی ضرورت کیوں ہے آپ کو وجہ سمجھ میں آگئی کہ ایک کے لئے ہمیں تاقیدِ معنوی کا پتہ چلے گا اور کسی سے پتہ ہی نہیں چل رہا تو ایک علم اس کے لئے باقاعدہ بنانا پڑا اور مقتضیح حال کے مطابق ہونا اس کا پتہ بھی کسی اور علم سے نہیں چل رہا تھا تو اس کے لئے کونسا علم بنانا پڑا علمِ معانی بنانا پڑا علمِ معانی بھائی تو بھائی علمِ بیان یہ آپ کے پاس امانت بھائی اور علمِ معانی آپ کے پاس امانت بھائی آپ دیکھئے یہ جن جن چیزوں کی ضرورت تھی یہ الگ میں نے طلبہ کے پاس امانت کے طور پر رکھوایا آپ دیکھیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے بلاغت کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے بھائی کیا رکھوایا آپ کے پاس ذوق ذوق ہونا چاہیے صحیح ذوق ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے ذوق درست اور صحیح ذوق والا ہو انسان بھائی اگر ذوق صحیح نہیں تو پھر سامنی چلے گا یہاں پاس بھائی آپ کے پاس کیا رکھوایا علم صرف ذوق بھی صحیح ہو علم صرف میں بھی مہارت ہو علم صرف جاننے والا ہو آپ کے پاس آگے کیا رکھوایا تھا علم لغت علم لغت تو بھی جاننے والا ہو کونسا لفظ کس معنی کے لئے وضع ہے آگے بھائی علم نحب علم نحب بھی ہونا چاہیے اس کے پاس اس سے تاقید لفظی کا بھی پتا چلے گا اور ذوق تعلیق کا بھی آگے بھائی علم بیان بھی اور علم معنی یہ ساری چیزیں بلاغت کے اندر ضروری ہیں تمام علم کا جاننا بھائی تفصیل سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی بھائی آپ دیکھئے کتاب پر وَيُعْرَفُ تَنَافُرُ بِزْزَوْقِ اور جانا جائے گا تنافر کو ذوق سے تنافر کا پتہ کس سے چلے گا ذوق سے اور صاحبِ کتاب نے تنافرِ خروف نہیں کہا تنافرِ کلمات نہیں کہا اَدْ تَنَافُرُ کہہ دیا یعنی ہر طرح کا تنافر چاہے وہ تنافرِ خروف ہے چاہے وہ تنافرِ کلمات دونوں کا پتہ ذوق سے چلے گا بھائی تو کہتے ہیں وَيُعْرَفُ تَنَافُرُ بِزْزَوْقِ اور جانا جائے گا تنافر کو ذوق سے وَمُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ بِزْصَرْفِ اور مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ کو علمِ سَرْف سے وَظَعْفُ التَّالِیفِ وَالتَّاقِيدُ اللَّفْزِيُ بِالنَّحْوِ اور ضعفِ تَالیف اور تاقیدِ لَفْزِ کو جانا جائے گا علمِ نَحْو سے کس سے سب کا عطف پیچھے وہ جو تنافر آیا تھا یُعْرَفُ التَّنَافُر آگے آیا وہ یُعْرَفُ زُعْفُ التَّالِیف جانا جائے گا ضعفِ تَالیف اور تاقیدِ لَفْزِ وَالْغَرَابَةُ بِقَسْرَتِ لِلْتِلَائِ عَلَى كَلَامِ الْعَرَبِ اور غرابت کو جانا جائے گا بِقَسْرَتِ لِلْتِلَائِ عَلَى کہ کلامِ عرب پر کسرتِ اطلاع ہو انسان کسیر لِلْتِلَا ہو کس پر کلامِ عرب کو خوب جاننے والا ہو خوب مطالعہ کیا ہو کتابوں کا کلامِ عرب کا اُسَّاب کا مطالعہ کیا ہو بھئی کس کا انہوں نے کیا ذکر کیا غرابت کا پتہ کس سے چلے گا کہ کلامِ عرب پر انسان کسیر لِلْتِلَا ہو جب خوب کلامِ عرب کا آپ نے شعر و شاعری ان کی کلام وغیرہ ہر چیز سے خوب مطالعہ کیا ہوگا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ عرب یہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے کلام میں عام طور پر اور ان کے علاوہ جو ہیں وہ کیا ہیں ان میں غرابت ہے جو ان کے نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا تو معلوم ہوا وہ کلمہ کیا ہے غریب ہے اس کے اندر مقصرتِ اطلاع ہونی چاہیے اور میں نے کہا بتایا تھا غرابت کے پتہ کس سے چلے گا علمِ لغت بھئی علمِ لغت بھی آگے خود بھی یہ بیان کریں گے آپ کلامِ عرب پر کثیرِ اطلاع ہوں تو اس میں علمِ لغت کی ضرورت پڑے گی یا نہیں آپ کو قدم قدم پر عربی سیکھنے کے لیے دیکھنا پڑے گا لغت میں کہ اس لفظ کو یہ کلام میں لار ہیں اس کا کیا معنی ہے یہ والا لفظ لار ہیں اس کا کیا معنی ہے تو وہ علمِ لغت کی بھی ضرورت پڑے گی اس میں بھئی تو کثیرِ اطلاع بنیں گی تب جب آپ کو علمِ لغت کا پتہ ہو ہر لفظ کے معنی کا پتہ ہوگا تو ان کے کلام کو سمجھیں گے ورنہ تو سمجھ بھی نہیں آئے گا تو علمِ لغت کا بھی علم ہو آپ کو اور کثیرِ اطلاع بھی ہوں کیوں کثیرِ اطلاع ہوں درابط کس کو کہتے تھے ایسا لفظ کلام میں لانا جو معنوس نہیں عربوں کو بھی اس کے معنی کا پتہ نہیں چلتا معلوم ہو عرب کبھی اس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہی نہیں کرتے ہی نہیں تو جب آپ ان کے سارے کلام کا مطالعہ ہوگا تو آپ کو لفظ سامنے آپ پہ ہی پتہ لگ جائے گا کہ عربوں نے تو کبھی یہ لفظ استعمال کیا ہی نہیں معلوم ہو اس میں کیا ہے غرابت ہے تو کثیرِ اطلاع ہونا بھی ضروری ہے یہ مانا ہے وَالْغَرَابَتُ بِقَسْرَتِ لِطِلَاعِ عَلَى كَلَامِ الْعَرَبِ اور غرابت کو جانا جائے گا کلامِ عرب پر کثرتِ اطلاع سے وَتَعْقِيدُ الْمَعْنَوِيُّ بِالْبَيَانِ اور تاقیدِ مانوی کو کس سے جانا جائے گا علمِ بیان سے وَالْأَحْوَالُ وَمُقْتَضَيَاتُهَا بِالْمَعَانِي اور احوال اور مقتضی احوال جو ہیں ان کو کس سے جانا جائے گا علمِ معانی سے مقتضیاتُ ہا ہا ضمیر احوال کو راجئے احوال اور مقتضیاتِ احوال مقتضیات جمع ہے مقتضا مقتضا کی وے تو احوال اور مقتضیاتِ احوال جو ہیں ان کو جانا جائے گا علمِ معانی سے فَوَجَبَ عَلَى طَالِبِ الْبَلَاغَتِ پس واجب ہوا علمِ بلاغت کے طالب پر جو طالب علم علمِ بلاغت سیکھنا چاہتا ہے اس پر واجب ہے کیا جو واجب ہے مَعْرِفَتُ الْلُغَتِ کس کا جاننا علمِ لغت کا جاننا یعنی کونسا لفت کس معانا کے لئے وضع ہے وَالصَرْفِ اور علمِ سَرْف کا جاننا وَالنَّحْوِ اور علمِ نَحْو کا جاننا وَالْمَعَانِ اور علمِ معانی کا جاننا وَالْبَيَانِ اور علمِ بیان کا جاننا مَعَا قَوْنِهِ سَلِيمَ الزَّوْقِ ساتھ اس کے سلیم الزوق ہونے کے یعنی وہ طالب علم کیا ہونا چاہیے سلیم الزوق سلیم کا معنی درست صحیح سلیم الزوق درست زوق والا ہو ذوق میں کوئی خرابی نہ ہو ساتھ اس کے درست ذوق علا ہونے کے کثیر الاطلاعی اور کیا ہونے کے کثیر الاطلاع ہو وہ علا کلام العرب کس پر کلام العرب پر تو وہ کثیر الاطلاعی ہونا چاہیے بھئی بھئی یہ لفظ آیا بکسراتی لطلاعی والغرابتو بکسراتی لطلاعی دیکھئے کیسے پڑھیں گے بکسراتی لطلاعی لام کے نیچے کسر آ جائے گا بکسراتی لطلاعی لیکن عموماً پڑھتے کیسے ہیں بکسراتی لطلاعی حالانکہ حمزہ وصلی گرنا چاہیے اسی طرح نیچے آیا کثیرہ لطلاعی کثیرہ را پر اسی طرح فتحہ رہے گا اور لطلاعی کثیرہ لطلاعی سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا چلیے بس بھائی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقتی کلام